ابھی کا جو بڑا اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے دو سیٹوں پر اپنا راج جمع لیا ہے اس میں سب سے پہلی سیٹ جو نیشنل کانفرنس نے جس میں درج کی ہے وہ گریز کی سیٹ ہے جہاں پر نظیر گریزی وینر ثابت ہوئے ہیں اور دوسری سیٹ حضرت بل ہے حضرت بل میں سلمان علی ساغر نے اپنی سیٹ جو ہے وہ جیت لی ہے وہی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ التجاب مفتی جو ہے انہوں نے اپنی ہار تسلیم کی ہے اور ہار انہوں نے تسلیم ایکس کے ذریعے اس کی جانکاری دی ہے اس ہار میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے عوام کا فیصلہ قبول ہے مجھے بج بہارہ میں ہر کسی سے جو پیار اور پیار ملا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا میرے پیڈی پی کارکنان کا شکریہ یہ جنہوں نے اس مہم کے دوران میرے ساتھ محنت کی تو اس طرح سے التجاب مفتی نے اپنی ہار کو کنسیڈ کیا ہے یعنی کہ تسلیم کیا ہے وہی اگر ہم ابھی کی بات کریں گے ابھی نیشنل کانفرنس قریب قریب 45 سیٹوں پر یہاں پر ابھی لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دو سیٹ جو ابھی یہاں پر نیشنل کانفرنس نے جیت درج کی ہے وہ گریز اور حضرت بل سیٹ ہے اور یہاں پر جو سرنگر کی اگر ہم particularly 8 جو اسمبلی کنسٹوینسیز ہے اسمیں آٹھوں کی آٹھ سیٹ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس اس پر جو لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ساتھ میں اگر چھان پورا کنسٹوینس جہاں پر کڑا مقابلہ یہاں پر ہونے جا رہا تھا اور ہو بھی رہا تھا اسمیں جو مشتا گورو نیشنل کانفرنس کے کنڈیٹ ہے وہ یہاں پر لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے علتہ بخاری دوسرے نمبر پر ہے جو شالٹیک سینٹرل شالٹینگ ہے اس میں تارک حمید کرا انڈیان نیشنل کانگرس کے جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھ میں اگر ہم یہاں پر دوسرے جو کنسٹوینسیز ہے جو عید کا کنسٹوینسی ہے اس میں نیک این نیک مقابلہ جو ہم دے ون سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کڑا مقابلہ گولانبی بٹ پالپوری جو انڈیپنڈنٹ کے انڈیٹ ہے اور مبارک گول کے بیچ میں دیکھا جا رہا ہے جبکہ چھے جو ابھی تک راؤنٹس ہوئے ہیں اس میں کبھی انڈیپنڈنٹ کے انڈیٹ تو کبھی مبارک گول جو ہے وہ جیت حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ ابھی بھی دو تین سو کا ہی آنگڑا جو ہے وہ ڈیفرنس بتائی جاری ہے ابھی کچھ بھی کہنا کبلز وقت ہوگا کہ اید کا کنسٹوینسی کون جیت سکتا ہے اگر زڑی بل کی بات کریں گے زڑی بل میں ابھی جو تنویر صادق نیشنل کونفرنس کے ہے وہ ایک بڑی لیڈ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں شمیمہ فردوس جو حبا قدل کنسٹوینسی میں ہے بڑی لیڈ کے ساتھ آگے چل رہی ہے وہی اگر یہاں پر دوسرے جو بڑے جہاں پر فارمر سیم لڑ رہے ہیں اس میں برگام اور جو گاندربل کی بات کریں گے دونوں کنسٹوینسیز میں عمر ادلا بڑی لیڈ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں وہی ہندوارہ سے سجاد لون ابھی لیڈ بنائے ہوئے ہیں الٹیجہ مفتی نے جو ابھی کنسٹوینسیز اپنی ڈیفیٹ کی ہے اسے لگ رہا ہے کہ پی ڈی پی کو ایک بڑا دج کا جو ہے مل رہا ہے ساتھ میں آپ کو میں بتاؤں گا پلواما سے وہی دور ہما پڑا بڑی لیڈ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں یعنی کہ کل ملا کر اگر دیکھیں گے ابھی نیشنل کانفرنس اور یہاں پر بی جے پی کے درمیان ہی مقابلہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ بی جے پی ابھی تک ناکام ہوئی ہے کشمیر میں اپنا خاتہ کھولنے سے وہی جمعوں میں ابھی میجاٹی کے طور پر اس پارٹی کو مانا جا رہا ہے نیشنل کانفرنس جو بھی پنتالی سے زائد سیٹوں پر یہاں پر ابھی راج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ون سائیڈ مقابلہ جمعوں کشمیر ایون کی کشمیر میں ہم بتا سکتے ہیں ابھی کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہوگا کہ جمعوں میں کیا کانگرس کمبیک کرے گی یا بی جے پی ہی یہاں پر میجر پارٹی کے طور پر ثابت ہو سکتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ ساپ ہو جائے گا یعنی کہ ابھی دو تین گھنٹوں میں سارا کچھ جو ہے وہ کلیر ہوتا ہوا نظر آئے گا ابھی یہاں پر ہریانہ کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو میں جانکاری دوں ہریانہ میں ابھی یہاں پر کانٹے کی ٹکر بی جے پی اور کانگرس کے درمیان چل رہا ہے جبکہ بی جے پی یہاں پر ابھی بڑی پارٹی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہیں ایک جو سیٹس پر وہ کانگرس سے سب کت لینے میں ابھی کامیاب ہو رہی ہے لیکن ابھی انیشل سٹیج ہے اور ابھی بہت ٹائم باقی ہے بہت سارے راؤنڈز ہیں اس میں آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا کانگرس کم بیک وہاں پر بھی کرے گی یا نہیں پر دوست رائی بجانہ نمانی جے کے نیوشڑے سرنگر